تو لگاتار کسان سڑکوں پر ہے عام لوگ پریشان ہیں اور یہ گھما سان لگاتار چلتا جا رہا ہے کیونکہ پہلی تصویریں صبح ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے بکرات ہو گئی تھی کیسے بکر ہو گئی تھی وہ شمبو بارڈر کے آس پاس کیونکہ امبالہ کے پاس شمبو بارڈر وہیں سے ہی دلی کوچ کرنا چاہتے ہیں بہت بڑی سنکھیا میں کسان ہیں لیکن تمام بیریکیٹنگ ہیں چالی سے زیادہ ترک سورکشابل کی کمپنیاں تیرانت ہیں اور اس وقت استطیق پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ کسان دلی کی طرف دلی بارڈر کی طرف کوچ نہ کرے باتچیت کی بھی اس وقت کوچش کی جاری تمام دروازے کھلے رکھے گئے ہیں لیکن ایسے میں سب سے پہلے جو بڑی خبر آ رہی وہ آپ کو دے دیں شمبو بارڈر پر آنسو گیس کے گولے دا کے گئے ہیں کسانوں کو رکھنے کے لیے کیونکہ وہ وہاں پر بیریکیٹنگ توڑ رہے تھے تو آنسو گیس کے گولے دا کے گئے ہیں شمبو بارڈر سے دلی آ رہے تھے تو ان پر آنسو گیس کے گولے دا کے گئے ہیں ان کو روکنے کے لیے آنسو گیس کے گولے دا کے گئے ہیں کافی بڑا حجوم ہے یہ دیکھئے آنسو گیس کے گولے دا کے گئے ہیں فلحال کسان کے لیے تو کسان ہٹ جاتا ہے لیکن یہ ایک بار پھر سے کسان سڑک پر آ جاتا ہے ایم ایس پی کو لے کر کے کسان کہہ رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسان آندولن کے وقت جب کسان بیتھیک جو تھے قانون اس وقت واپس ہو گئے تھے اس وقت کوئی استحتی نہیں ہے اس وقت کوئی مانگے نہیں ہیں تو آخر کار ایسا کیا ہوا ایک کا ایک کہ کسان سڑکوں پر یا کون لے کیا ہے تو دلی کوچ پر آڑے ہوئے ہیں کسان بیریکیٹنگ توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دلی کوچ پر آڑے ہوئے ہیں کسان بیریکیٹنگ توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں شمبو بارڈر سمیت سبھی سماؤں پر دھارہ 144 لگ ہوئے پرداشنکاریوں پر پانی کی بوچار کی جارہی ہے دھارہ 144 بھی لگ ہوئے تیتر بھی ترکیہ جارہا ہے شمبو بارڈر سے وپن پرمار کی ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں امبادہ کے شمبو بارڈر پر لگا تار کسان جو ہے وہ آگے بردے کا پریاس کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سرکتے ہیں یہ بلکل اس بیریکیڈنگ کے پاس ہم پہنچے ہیں جہاں پر کسانوں نے تریکٹر جو ہے وہ پہنچائے ہیں پہلی بیریکیڈنگ کے پاس اور لگاتار پولیس اور پورسیس ہیں انہوں نے روپنے کا پریاس کر رہی ہیں پرداشنکاریوں کی اور سبھے لگاتار تریکٹروں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ہتھراک کیا گیا جس کی ایسے پرشاشن کا یہ کہنا ہے کہ آسو گیس جو ہے لگاتار چھوڑی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دھوا دھوا ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ دیکھیں شیل اور وہ ڈرون جو آ رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ تیئر گیس کے شیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل یہی پر اسی جگہ پر جو ہے ڈرون کی اور سے یہاں پر آیا جا رہا ہے اور آنسو گیس کے جو شیل ہے وہ گرائے جا رہے ہیں اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سانس لینا جو ہے اور یہ آنسو گیس کا شیل جو ہے وہ گرانے کی تیاری میں ڈرون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر لگا تار مونیٹرنگ بھی ڈرون سے کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنسو گیس کا جو شیل ہے وہ یہاں پر پھٹا ہے اور سانس لے پانا بھی دوپر ہے لیکن کسان جو ہے وہ جس سے تس بنے ہوئے ہیں اور بیریکیٹک یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اور ساتھ ہی یہ دیکھیں پانی کے بورے جو ہے وہ ڈال دیے جا رہے ہیں تاکی اثر جو ہے اس کا ختم کیا جا سکے لیکن یہ دیکھیں یہ لگا تار جو ہے وہ آنسو گیس کے لئے جو ہے یہ چھوڑے جا رہے ہیں آنکھوں میں بان اور ساس لینا دوپر ہے لیکن لگا تار جہاں پر جو ہے کسان آگے بڑھنے کا پریاس کرے گی یہاں پر سنگھرس جو ہے وہ چل رہا ہے کیمرہ پر سنچتین کے ساتھ ویبن پرمان انڈیا نیوز شمبو بارڈر پنجا لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ یہ بہوال کس لیے ہے سب سے بڑا سوال یہ کہ ٹھیک ہے کسان انداتا ہے اور ہر کوئی جو ہے کسان کا سمان کسان سب سے پہلے پی ایم کہا چکے ہیں اگر کوئی سب سے بڑی جاتی ہے اس دیش میں تو کسان ہے نوزمان ہے یوہ ہے مہیلہ ہے تو ایسے میں کسان سڑکوں پر آر جو سیٹ اس وقت ہمارے ساتھ گازی پور سے موجود ہیں سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں رام کنکر مار ہمارے پاس سونی پاس سونی پاس سے موجود ہیں سب سے پہلے آرزو آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ گازی پور ایسا علاقہ پچھٹی بار ہم نے دیکھا کہ کسان وہاں سے انٹر ہوئے تھے پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے ڈیرہ جمائے گیا تھا تمام وہاں پر جو ہے استھائی طریقے سے چیزیں بھی کھڑی کر لی گئی تھی اس وقت کیا احتیاط ہے کیا ستھیتی ہے صبح سے آپ لگاتا ریپورٹ کر رہی ہیں وہاں ترین میں ترینی جو سچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول ہے پھر آپ کو بتاتے کہ شامل بارڈر پر جو کسان تھے وہ پہنچ گئے وہاں پر کس طریقے سے باوال جو ہے وہ ہم نے دیکھا اس کی تصویریں سامنے آئیں جس طریقے سے تیر گیس کی جو بوم تھے وہ پولیس کو چھوڑنے پڑے کیونکہ جو کسان تھے وہ لگاتار کوشش کر رہے تھے انٹر کرنے کی فلال یہاں کی بات کریں تو یہاں پر سچویشن آنڈر کنٹرول ہے لیکن سورخشا میں پہلی بھی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کیونکہ پورا کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ فارمرز کو ناشر کیاپٹل میں گھسنے نہ دیں کپنی بارڈر کی بات کر رہے چاہے کپنی بارڈر کی بات کر رہے جن کو بارڈر کی بات کر رہے یا گازی پور بارڈر کی بات کر رہے سب ہی بارڈر پر سیکیورٹی جا رہا ہے شمید رہا ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ یہ پر سراہیی ہے یہاں کی طریقے سے ملٹپل لیئر اوک درگیٹنگ کی گئئیں اگر میں سامنے کی تصویر بھی آپ کو دکھانا چاہوں گی دیکھیں jis طریقے سے آپ سامنے کی تصویر دیکھے گئی ہے پولیس کی گاریاں بھی یہاں پر کھڑی کی گئئیں بسکو کھلا کر یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے جب اپر دکھایاں جب ادستی کانکریٹ ہٹا کی گھسلے کی کوشش کر رہے تھے پولیس نے ان کو ڈیٹین کیا تھا اور گاریوں نے رکھا اور ڈیٹین کر گئے انسی طریقے کی تیاریاں جو ہے وہ پوری کی گئی ہے وہیں اگر آپ کو دکھائیں تو سی سی ٹی وی کیامریز بھی ہاں پر جو ہے وہ انسٹال کے گئے جگہ پر سی سی ٹی وی کیامریز جو انسٹال کے گئے ہیں مونٹرنگ جو وہ پوری طریقے سے کی جا رہی ہے کہ آخر کوئی بھی کیونکہ پچھلی بار جس طریقے سے کسان جو ہے وہ یہاں پر جگازی پور بارڈر پر پہنچے تھے یا پھر جگہ بھی اناشر کیاپٹر میں جس طریقے سے پہنچے تھے اور کئی مہموں تک وہی پر رہے تھے اور جس طریقے سے پردرشن چلا تھا اس بار سرکار ہے یا پولیس ہے کل بھی چوک نہیں کرنا چاہتے اگر کسان ہیں کسانوں کو پردرشن کا حق ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم سنسطماش تک کریں گے لیکن آپ کو یہ حق تو نہیں ہے نا کہ جو پولیس کھڑی ہے آپ اس کے اوپر پتھر بازی کریں گے بیریکیٹنگ توڑ دیں گے پبلک راپٹی کا نقصان پہنچائیں گے پھر تو کہیں یہ سوال بھی اٹھیں گے کہ کیا کچھ سیاسی تتو ہے وہ کیا اس میں موجود ہے کیا جو ہے وہ کسان اصلی کسان ہے یہاں پر کیا ایک بڑا تپکہ کسانوں کا اس اس طرح کے اگر اس طرح کئی چیزیں جو کئی بار ہاتھ سے نکلتی ہیں اس سے جو ہے وہ واقفیت رکھتا ہے بہت سے سوال ہیں رام سنگھ مار ہمارے ساتھ سونی پت سے ہیں رام سنگھ اس وقت اس بورڈر پر کیونکہ پیچھے ہی روک لیا جا رہا ہے شمبو کی طرف ہی تو یہاں پر فیلال کیا ستیتی ہے ملکم دیکھیں جس پر کار این ایس سے سوال ہی جو ہے لائیب لائن مانا جاتا ہے اور نیچی طور پر اب یہاں پوری طرح سے اس کو سیل کر دیا گیا ہے تصویروں کے مادم سے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دلی کی طرف جانے والا مکھے مارگ ہے این ایس چوالیس کا اور یہاں پوری طرح سے بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ سامنے دلی کی طرف جانے والا مارگ ہے دلی میں آپ کا سوگت ہے تو یہاں نیچی طور پر یہاں پر پتھر سے بیریکیٹنگ کی گئی ہے آگے بھی لگا تار پولیس جو ہے فلائی اور پر بیریکیٹنگ کر رہی ہے مضبوط جو ہے ویویستہ بنائنے کو لگی ہوئی ہے حالانکہ اگر بات کرے تو دوسری طرف یہ پانی پتھ کی طرف جانے والا مارگ ہے اور اس مارگ کو بھی اب پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس پرکار سے بیریکیٹنگ کی گئی ہے حالانکہ اکیلے ان لوہی کی ایک بیریکیٹنگ صرف جو واہن ہے ان کو روکنے کے لیے یا انہیں انٹیمیٹ کرنے کے لیے اس پرکار سے یہ یہاں پر کی گئی ہے لیکن جس پرکار سے پوری مضبوطی کے ساتھ کی بات کرے تو مضبوطی کے طور پر یہاں پر پتھر کی بیریکیٹنگ کی گئی ہے وہ تصویریں بھی میں دکھا رہا ہوں اور خاص طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں چوالیس جو ہے لائف لائن مانا جاتا ہے اور انہیں چی طور پر جس پرکار کی ستھی اب موڈر پر دیکھی جا رہی ہے دلی پولیس دوارہ کریبر گیارہ بارہ بجے تک اس چیتی یہ تھی کہ دو پیابان یا ہلکے وہاں جو ہے ان کی آوازائی لگاتار جاری تھی لیکن اب پوری طرح سے راستہ اور روٹ کر دیا گیا ہے تو ٹرپک وغیرے کو کہاں ڈائیورٹ کیا گیا ہے انہیں چی طور پر دیکھیں دلی پانیپت کی طرف جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ لگ روٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ کیے گئے ہیں کچھ پانیپت سے جنہوں سے اس پرکار سے روٹ ڈائیورٹ ہے یا پھر اگر بات کریں سونیپت کے بیشوہ میل یعنی کی آرچ دس کلومیٹر پہلے ہی یہاں پر لوگ جو ہیں ڈلی کی طرف نہرو کے راستے سے بوانہ ہوتے ہوئے ڈلی جا سکتے ہیں اور یا پھر ایک کجیپ کے ایمپی کی طرف سے باری بہانوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے تصویریں بھی یہ دکھا رہے ہیں دوسری طرف بات کریں تو پانیپت کی طرف جانے والے لوگ جو ہیں بوڑے کے مادم سے الگ لگے حصے کی طرف سے جا سکتے ہیں مرتل سے ہوتے ہوئے نہرو کے بیش سے ہوتے ہوئے اور گوہانا سے ہو کر پانیپت جا سکتے ہیں اس پرکار پولیس میں دوارہ بھی ایڈوائزری میں جاری کی گئی ہے اور جس پرکار سے پولیس پور سے اور یہاں پر کئی شرکشہ جلسی یہاں پر لگائی گئی ہیں اور جس پرکار سے شرکشہ بوڑے کی بڑھائی گئی ہے وہ تصیروں کے مادم سے سہجی انوال لگایا جا سکتا ہے کہ دلی پولیس میں کس پرکار سے مستعدی کے ساتھ لذر آ رہی ہے یہ بندگ بنانے والی بات عام آدمی کو زبردستی بندگ بنا کر کے آپ رکھ لیتے ہیں آخر کار بات کیا ہے مطلب ٹھیک ہے آپ بات کر سکتے ہیں سرکار نے دیا سجاب آپ دیکھئے پنجابہ رہے ہیں ناہائی کوٹ نے بھی کہا کہ باتشیت سے سب مسئلہ جو ہے وہ حل ہو لیکن کس طریقے سے یہاں پر جو ہے آم آدمی جو سڑک پر کھڑا ہوا تھا کتنی اس کو پریشانی ہو رہی ہے گھر واپس جانا پڑا ہے اور جام پر فسا ہے پچھلی بار دو دو تین تین دن تک وہ اس طریقے سے کھڑا رہا تھا آیوش بھی ہمارے ساتھ موجود ہے گازپور بارڈر سے آیوش آپ آپ پر تھوڑی ستھی اس بار دکھائیے اور کیا تیاری بہتر ہے اور کچھ لوگوں سے آپ کی کیا کچھ بات ہوئی ہے کیا پرتگریہ بلکل اس وقت جیسے کہ ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ بیریکیٹنگ کی ہوئی ہے اور اس کے آگے جانے کے ازازت کسی کو بھی نہیں دی گئی ہے ایون میڈیا کرویوں کو بھی یہاں پیچھے روک لیا گیا ہے آگے بس تینات ہے آگے بیریکیٹنگ کی گئی ہے کٹیلی تارے کہے لوہے کے بیریکیٹس کہے یا پھر سیمنٹڈ بیریکیٹس آگے لگائے گئے ہیں کل رات کو بھی ہماری ٹیم نے یہی گراؤنڈ زیرو پر آ کر یہ خبر اپنے درشکوں تک پہنچائی تھی یہاں پر پوری طریقے سے جو پولیس کا بندوبست ہے وہ چاک چوبند پولیس کے دوارہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے صرف پولیس ہی رہی چاہے سیما سرکشہ بل ہو ریپیڈ ایکشن فورس ہو اور بھی انہے سرکشہ کر بھی یہاں پر تینات کیے گئے ہیں کئی یونٹ یہاں پر لگائی گئی ہے جس کے چلتے جو پردرشن کاری کسان جو دلی بے گھسنے کا جو پریاس کرنے والے تھے ان کو روکنے کی کوشش یہاں کی جا رہی ہے ٹرافک کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے آم آدمی کو تھوڑے جام کی سمجھتیا کا سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے پر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کم سے کم لوگوں کو یہاں پر سمجھتیا کا سامنا کرنا پڑے یہاں پر کچھ لوگ ہے جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ پائیں گے کہ لوگ ادھر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں آخر یہ سب کیا ہے کیونکہ لوگوں نے یہ جو ستتی ہے یہ زیادہ تر ایسی ستتی دلی بے دیکھی نہیں ہے کہ اس پرکار سے ڈلی کے بارڈروں کو سیل کر دیا گیا ڈلی میں جو لوگ ہے وہ ایک طریقے سے ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے ہی شہر میں ان کو بندک بنا دیا گیا ہے کیونکہ جو ٹریفک ہے جو میرے پیچھے ڈلی سے آ رہا ہے یہی ٹریفک آپ ڈائیورٹ کر کے موڑ دیا جاتے ہیں واپس کی طرف کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی جو لوگ یہاں سے آگے کی طرف جانا چاہ رہے تھے وہ سارے ٹریفک بورڈ دیا گیا ہے کچھ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آنند ویہار ہوتے ہوئے چلے جائے اکشردام سے آنے والا جو ٹریفک ہے اس کو بھی پشتا روڈ استعمال کرنے کی جو سلا ہے وہ پرشاسن کے دوارہ دی گئی ہے حالکہ یہاں پر جو بستہدی ہے پرشاسن کی جو پولیس پل یہاں پر تینات ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو بل رہا ہے کس پرکار سے پولیس کی بستہدی یہاں پر بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی جو بیریکیٹ ہے اس پر بھی لوئے کی تار یہاں پر باندھی گئی ہے کہ اگر کسی کوئی سمبھاونا ہوتی ہے کہ پردشنکاری یہاں تک بھی پہنچ جائے تو اس بیریکیٹ کو وہ ہلا نہ سکے بہت ہی مضبوطی سے بیریکیٹ یہاں پر لگا دیا گیا ہے یہاں ہر طرف چپے چپے پر سرکشہ کروی بوجود ہے پیچھے ٹینٹ یہاں پر لگایا گیا تھا جہاں پر پولیس کروی رکھ سکے سرکشہ کروی رکھ سکے وارٹر کینان یہاں پر تینات کی گئی ہے وجرواہن تینات کیے گئے ہے یہاں پر اور یہاں پر ٹو وین لگائی گئی ہے کہ اگر ٹریکٹر کو یہاں سے ٹو کر کے لے جانے کی بھی ستیتی بنتی ہے تو وہ سب کیا جائے گا ڈیٹین کرنے کے لئے بس یہاں پر تیرات کی گئی ہے آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر کیابلے پورسن سے کہوں گے پیچھے کی طرف دکھائے کہ جو بسے یہاں پر کھڑی کی گئی ہے اسی میں سرکشہ کروی یہاں پر کچھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور اگر ڈیٹین کرنے کی سیچویشن بنتی ہے یہاں سے اگر ڈیٹین کرنا پڑے کس آروں کو تو یہاں پر ٹینٹ پھر کس طریقے سے جو ہے وہاں پر اس کی جو ہے ایک پرمننٹ طریقے سے جو ہے سیمی پرمننٹ طریقے سے جو ہے وہاں پر رہائش تمام چیزیں جو ہے وہ ہو گئی تھی وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا چنتہ کا وشے تھا کہ وہ نہ ہو پائیں کیونکہ اس تھی اس کارن سے بھی بگڑ گئی تھی اس وقت تو اس طریقے کی کوئی چیز نہیں کسانوں کے طرف سے کوئی ٹینٹ اور یہ وہ اس وقت ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے خاص طور پر اگر ہم یہاں گازیپور کی بات کہے تو ایسے ٹینٹ یہاں پر نہیں لگائے گئے کیونکہ پچھلی بار جو پرشاسنگ کے دوارہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تھوڑی سی ڈھیل ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایک ٹینٹ لگا ایک ٹینٹ پہلے ہی پوری دلی بے لاغو کی جا چکی ہے سب سے پہلے تب آپ بارڈروں پر ایک سو چوالیس لاغو کی گئی تھی اب پوری دلی بے کیونکہ ایک سو چوالیس لاغو کی گئی ہے تو کسی کو بھی نایا رکنے دیا جا رہا ہے اور جو ہیوی موٹر ویکلز ہیں ان کو تو پہلے ہی ہریادہ سے جب وہ یا پھر نویڈہ سے یو پی کی طرف سے جس بھی طرف سے ہیوی ویکلز آ رہے ہیں ان کو تو پہلے ہی روک لیا جا رہا ہے تمام جو گاڑیا آ رہی ہے ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے جن لوگوں کو پر سندے ہو رہا ہے جن کی سمبھاوت روپ سے پردشن کاری ہو سکتے ہیں ان کو خاصہ طور پر روک کر ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ جو دو سال پہلے دلی نے جو سیچویشن دیکھی تھی کہ دلی کی لوگ دلی میں ہی بندک ہو کر رہے گئے تھے لوگوں کو یہاں پر اپنے ہی شہر میں بند ہو کر رہنا پڑ گیا تھا بورڈر جس پر کار سے سیل کر دیئے تھے تو دلی پولیس نے اس ور پہلے ہی اعتحاد برت لی ہے کہ کسی کو بھی ایسی ڈھیل نہ دی جائے کسی کو بھی یہاں پر نہ ٹینٹ لگانے کی انمتی دی جائے نہ کسی کو رکڑی کی انمتی دی جائے یہاں تک کیوں کہے کہ پردشن کاری بھی یہاں پر اب نہیں آ پا رہے ہیں جو دلی پولیس کے دورہ انتظام کیے گئے ہیں وہ بہت ہی پکتا انتظام دلی پولیس نے اس ور کیے ہیں ریپیڈ ایکشن پورس کی بھی ٹکڑی تینات کر دی گئی تھی سیبا سرکشابل اور ہریک کا نقصہ نواتا بورڈر پر دکھانے تھی تمام لوگ تھے عام آدمی تھے رام سنگھ ایک اور چیز بتا دیجئے رام سنگھ آواز آری رام سنگھ چلی انہیں کنیکٹ کرتے ایک بار پی سی ایر کنیکٹ کیجئے گا پھر اس کے بعد واپس جاتا ہوں آئیش یہاں پر ظاہر سی بات ہے کیونکہ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا حالکہ اس بار بھی ہے کہ آندولن کے نام پر سیاست کے کام پر کیونکہ کچھ سیاسی پارٹیوں کی انٹری پہلے سے تھی پہلے سے ہو گئی اس میں کہنے میں کوئی گوریج نہیں ہے لیکن کسانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یا پھر بہتر ہوگا کہ کم سے کم ان کا مہرا نہ بنے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سیاست کے لیے ابھی اتر چکے ہیں ٹویٹ بھی کر رہے ہیں بلکل بلکل سیاست یہاں پر شروع ہو گئی ہے کیونکہ جب بوانہ جیل کو سوری بوانہ سٹیڈیم کو جیل بنانے کی بات کی گئی تھی تو دلی سرکار سے کیندر نے پرمیشن مانگی تھی اس پرمیشن کو دلی سرکار نے ادھر کنار کر دیا اور دلی سرکار کے دوارے یہ بات کی گئی تھی کہ یہاں پر جیل نہیں بنانے دیا جائے گا سٹیڈیم کو کیونکہ جو پردرشن کاری ہے وہ پردرشن کر رہے ہیں سمجھدان انہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے پردرشن کرنے کی اجازت سمجھدان کی دوارہ دی جاتی ہے جس کے چلتے ہم یہاں پر جیل نہیں بنانے دیں گے تو کہی نہ کہی یہ راجنیتی یہاں پر پہلے سے ہی ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو راکہش ٹکیت کا بیان آیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پونجی وادی دیش میں بڑھ گئے اور ان پونجی وادی لوگوں کے دوارہ بلکر سرکار بنائی جاتی ہے سرکار چلائی جاتی ہے تو کہی نہ کہی یہ بھارت جنتہ پارٹی پر کیندر نیترت پر سیدھا سیدھا راکہش ٹکیت کا ایک تیکہ پرہار تھا تو یہ تمام راجنیتک مہرے جو کسان بن گئے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پشلی بار بھی ہم نے راجنیتی ہوتی دیکھی تھی کسانوں کے مددوں پر لگاتار راجنیتی ہو رہی تھی اس بار بھی راجنیتی تو شروع ہو چکی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا چناب اب نکٹ ہے محض کچھ مہینے بچے ہیں چناب سے پہلے اتنے بڑے پردرشن کا اعلان ہونا اپنے آپ پہ یہ چیز درشاہ دیتا ہے کہ کس پرکار سے راجنیتی اس پورے بڑے پر کروا چکی ہے ابھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بلکل ساتھ ہو جانا راہل گاندھی اب ٹویٹ کر رہے ہیں اور اوپر سمیں جو ہے عام آدمی اس طریقے سے پستا ہوا رام سنگھ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے مہینوں مہینے کے لیے دکانے بند ہو گئی تھی لیکن کسان کہہ رہا تھا کہ اس کے سپورٹ میں دکانے بند ہے جو کچھ سنگھٹن تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بدناب کرنے کی کوشش ہے لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح کے تطویر اس میں گھس گئے تھے اس وقت جو عام آدمی ہے عام کسان ہے جو کھیت میں ہے اس کا کیا کہنا ہے رام سنگھ جب آپ کی بات ہوئی ہوگی لوگوں سے بلکل دیکھئے یہاں پر کڑلی اور رائی اس کے طرح اطرق ناتوپور اور دوگے کے ایک بڑا طب کا مانا جاتا ہے بڑا اچھیتر مانا جاتا ہے اور یہاں پر لاکھوں کی سنگھیا میں لوگ جو ہیں روزگار سے جھوڑے ہوئے ہیں اور دوگک درشتی سے اگر بات کریں تو پچھلی بار بھی جب یہاں آندولن جس جنگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اسی جنگہ پر دھرنا جو ہے پرمانٹ شروع ہوا تھا بارہ مہینے سے زیادہ کا وقت آندولن رہا تھا لیکن اس سے روزگار کی جو سے وستوے تھی یا روزگار کا جو جیون تھا وہ پوری طرح سے استویت ہو گیا تھا حالانکہ کسانوں کی طرف سے یہ جنور کہا گیا تھا سکانیہ لوگ ان کے ساتھ ہے سکانیہ دکاندار ان کے ساتھ ہے لیکن واسطتہ یہ ہے کہ اس درد سے آج بھی سکانیہ دکاندار یا آم جن نکل نہیں پایا ہے حالانکہ یہ بھی ہے کہ ایک بارتی روحی تصویر سامنے آنے کو دیکھ کر جو ہے وہ درستہ جب ان کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو کسان ہی نہیں بلکی کچھ انے لوگ جن کا اپنا کاروبار چھوٹا کاروبار ہی سہی جن کا یہاں پر اسٹیبلیس تھا وہ آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک درد لیے بھوم رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر ان کا دھندہ چھوپت ہو جائے گا روزی روٹی کے لیے لالے پڑ جائیں گے حالات اتنے وسم ہو جاتے ہیں جب آسواس کے چھتر میں دور دور تک جو ہے آوازائی بند ہو جاتی ہے نیشنل ہائیوے سے آپ کٹ جاتے ہو اور دوسرا سبسکر بھی بات ہے آم کسان تو یہ دیکھتا ہی ہوگا اس وقت جو ہے آم کسان تو یہ دیکھتا ہوگا کہ اب فصل کا وقت ہے پھر اس کے بعد بونے کا ٹائم آئے گا کہ وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ ایسا تو ہے نہیں کوئی اندولن چل رہا تھا کچھ مانگے چل رہی تھی کچھ یہاں پر کوئی نیا قانون آئے تھا کچھ ان کے خلاف ہو رہا تھا تب تو کچھ ایسا ہوتا کہ ایک دم نوبت پڑ جاتی کہ سڑک پر آگئے جو کی پچھلی بار ہوا تھا کسان کے جو قانون تھے وہ واپس لینے پڑے تھے حالانکہ پی ایم نے کہا تھا ہم سمجھا نہیں پائے وہ کسانوں کے حق میں تھا نمبر ایک نمبر دو ایک دم اچانک جو سڑک پر آ جانا کیا ٹائمنگ کو یہ نہیں درشاہ تھا کہ یہ جو ہے یوس کیا جا رہا کچھ لوگوں کو ملکل دیکھیں اس بات سے گریج نہیں کیا جا سکتا کہ جس پرکار سے ایر آزنیس سے ایسکی ایم دوبارہ یہ آندولن کھڑا کیا گیا اور اس میں کافی بڑے جو سنگٹھن ہیں وہ گریج کر رہے ہیں اور ایسے میں چاہے گرنام سنگھ چڑھونی جو ہریارہ میں ایک بڑے کسان نیتہ کے روپ میں مانے جاتے ہیں اور دوسری طرف پر آنے کئی سنگٹھن جو یوپی سے کنیکٹ ہیں چاہے وہ ٹکیت کی بات ہو تو تمام ایسے لوگ ہیں جو چیزے طور پر اس سنگٹھن پر یہ راجنیس سے ایسکی ایر آزنیتک پر چیزے طور پر کٹاکس کر رہے ہیں نسانہ بنا رہے ہیں اور چیزے طور پر یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک راجنیس کی طور پر خود کو بڑا کرنے کا ایک بڑا قدم جو ہے کسانوں نے بہت جلد لے لیا آپسی باتچیت ہوتی اور سب سنگٹھنوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے اندرشی طور پر یہ آندولن خور بھی جادہ مضبوط ہوتا لیکن جس مرکار سے یہ آندولن ایر آزنیتک پر ایسکی ایر آزنیتک پر ظاہر سے بات اگر آپ سچ میں کسانوں کی حتم ہیں تو آپ کسانوں کی بات کرتے کسانوں کی حتمیں ہوتا کسان آندولن اور مضبوط ہوتا اگر آپ میں جو ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ صبح پتھروازی ہو رہی تھی بیریگیٹنگ کو توڑا جا رہا تھا کنکریٹ لگایا جا رہا تھا بزاہر سے بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کسانوں کے لیے نہیں ہے کسانوں کے لیے نہیں ہے یہاں پر کنکریٹ اور یہ کنٹیلے تار لیکن اگر کوئی ان کو استعمال کر کے اپنی راجنیتی گروٹیاں سیکھنا چاہتا ہے تو کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہے اور عام آدمی آخر کار اس کا قصور کا ہے سوچی کا ضرور پانچ مجھے پر بڑی بحث بھی کریں گے دیش کے سوال کے ساتھ ایک چھوٹ سے بریک کے لیے رکھ رہا ہے